اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مکان سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالی مکان سے پاک ہے جگہ سے پاک ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مکان سے کیوں پاک ہے وجہ یہ ہے کہ مکان یہ جگہ کو بولتے ہیں مکان جگہ کو بولتے ہیں نمبر ایک پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس کی صفات کے علاوہ ہر چیز بعد میں ہوئی ہر چیز بعد میں ہوئی وہ پیدا ہوئی چاہے وہ ہمیں نظر آئے چاہے نظر نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پہلے ہے زمانہ اور مکان بعد میں جگہ بعد میں ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پہلے سے ہے تو جب کوئی جگہ نہیں تھی جب کوئی مکان نہیں تھا کوئی جگہ نہیں تھی اللہ تبارک و تعالی اس وقت بھی ہے اس وقت بھی تھا اب بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی قدیم ہے پہلے ہے اور مکان کیا ہے بعد میں ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی کیلئے مکان کو جگہ کو ثابت نہیں کیا جا سکتا دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہم کہیں بھی ہوں گے کسی بھی جگہ میں ہوں گے تو وہ جگہ ہمارا مکان کہنائے گی میں یہاں بیٹھا وہ ہوں تو یہ کرسی میرے لیے مکان ہے مکان یعنی جہاں میں بیٹھ گیا جہاں میں نے سکونت اختیار کر لی جہاں پر میں موجود ہوں اب یہ میں کرسی پر بیٹھا وہ ہوں تو کرسی کی جو چوڑائی ہے یہ مجھ سے بڑھ کر ہے اس کا احاطہ اس نے مجھے کیا ہوا ہے گہرا ہوا ہے اس چوڑائی نے مجھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چوڑائی مجھ سے بڑھ کر ہے ہم سب فیضان مدینہ کے اندر موجود ہیں یہ فیضان مدینہ ہم سب کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے گہرے کے اندر لیا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا فیضان مدینہ ہم سب سے بڑھ کر ہے دوسری بات ہی ہو سکتی ہے کہ جس جگہ ہم بیٹھے بلکل پیک ہو گئے اور وہ جگہ اور بیچنے والا برابر ہو گیا کھڑا ہونے والا برابر ہو گیا جو جہاں پر ہے وہ جگہ اس کے برابر ہو گئی تو جہاں بندہ موجود ہوگا کوئی چیز موجود ہوگی تو وہ جگہ یا تو اس سے بڑھ کر ہوگی یا اس کے برابر ہوگی اللہ تبارک و تعالی کی نہ تو کوئی برابر ہے نہ کوئی اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر ہے اللہ تبارک و تعالی کو نعوذ باللہ اگر کسی مکان کے اندر کسی جگہ کے اندر مانا گیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یا تو آپ اس مکان کو اس جگہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر مانیں گے یا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر مانیں گے اور یہ دونوں کی دونوں چیزیں کفر و شرک ہیں لہذا اللہ تعالیٰ مکان سے جگہ سے پاک ہے اسی طرح زمانے سے پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا زمانہ بعد میں وجود میں آیا